جنوبی پنجاب سمیت صبح بھر کی تازر برادری کے لیے بڑا رلیف دکانداروں اور شہریوں کی کم ہو گئی تکلیف پنجاب حکومت نے تازروں کا بڑا مطالبہ باندیا کارواری مراکس کی اوقاتکار کی پبندی کے خاتمے کا پیسلہ سلاب پناہ تباہی کی داستان اندادی کاروائیاں نہونے فرد متاثر ان پریشان توفانش بیل نے تحصیل کوٹ چٹھا میں گھر اجارتیے متاثرین کروان پانے میں بہ گئے جمع پونجی سے محروم غریب شہری کھلے آسمان تلے زندگی گزارے پر مجبور سلاب نے کسانوں کی محنت کو بھی ایک ہی جھٹکے میں اڑا دیا متاثرین کا حکام سے نقصانات کے ازالے کا مطالبہ محروم غریب لوگ ہیں ساری کوئی ایم ایم بی یہ کہیں ساری پیروش نہیں کی تھی پر دیلے اللہ آئے تو باری بار نکھتا گئے مکان دھائی گن آن دیکھن چک کرن موقع تے کھڑ کر آئی جی سادہ کون ہوئے غلط ہوئے اتا تو ساکھائے غلط اللہ جاک ساچا لگا مکان گر گئے ہیں سارے بلا سارے ڈلیلی کریک تھے کنے اتبالنا خطرہ ہے بلا کوئی حکومت نہیں آئی روت کوہی کے سلاف نے جانپور میں تباہی مچاتی درچنوں گھر تباہ سیکڑوں کاندان چمہ پونجی سے محروم دربتر کی ٹھوکریں کھانے پر مجوبور سلاوی پانی سے ہزاروں اکڑک پر کاشت فصلے متاثر ہو گئیں حکومتی دعوے ٹھوس صلح انتظامی نے سلاف متاثرین کو بیار و مددکار چھوڑ دیا وزیراعالہ کے دورے کے بعد ریلیف کیم بھی ختم مزفرگر سے گزرنے والا ریلہ سب کچھ بہا کر لے گیا سلاف متاثرین کے بسائل آج پی جوکے تو موجودہ بستی دعا بھر انگپور بستی سنکی کے سلاف متاثرین امتعاق کے منتظر مزفرگر میں سلاف سے 21 کاؤں زیر آبادہ یا علیپور میں سلاف صدقان کو کسی مسیح کے کا انتقار دریا کے نزدیک آبادیوں کے مکین کھلے آسمان فلس زندگی گزار میں پر مضبور دریا چناف میں سلاف کے بعد کی صورتحال 122 موسا چاہت میں دریا علاق کے متاثر پی ڈی ایم اے نے نقصان کی تہمینہ ریپورٹ تیار کر لی مونسون سیزن میں دس افراد حلاق اور 68 زخم ہوئے انچارج امرجنسی سینٹر کے مطابق باغات فصلوں کو شدید نقصان پہنچا لیا کی تحصیل چوارہ کے موسا نوہ کوٹ میں بارشی پانی میں سلاف کی شکل اکتیار کر لی سینکڑوں ایک کٹ ارازی مکانات سمیت قیمتی اشیا پانی میں ڈوب گئیں کئی روز سے دمہ پانی نکلنے کے وجہ سے مکین گھروں میں محصور انتظامیاں اور عوامی نمائد انیکشن صبح وزیر لائف سٹوک صحاب الدین ایم پی اے قیسر مکسیو ڈیپٹی کمیشنر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ سابق وفا کی وزیر زرتاج گل کا پلان ڈی جی خان میں سلاف سے متاثرہ کوئی بھی نہیں رہے گا پریشان کہا کہ کوہ سلیوان کے تیرہ ہائل ٹورنٹس ہیں ہماری حکومت میں چھوٹے ڈیم پر کام کیا گیا لوگوں کی ریلیف کا کام جاری ہے سلاف سے متاثرہ گھروں کو بنایا جائے گا ڈالر تو ہو گیا کابو مگر مہنگائی کا جن تحال پہ کابو ڈالر کی قیمت میں مسلسل کمی کے باوجود اشیاء خرونوش عام آتمی کی پہنچ سے دور ڈال، چاول، چائے اور سابن شیمپو عوام کی جب پر بھاری دال ماش اور دال مصر چار سو روپے پی کلوں میں فروغت ہونے لگیں گھی کی قیمت میں بھی کمی نہ سکی مہنگائی سے ستائی عوام پر رشان رحمیار خان میں بیماریوں کے علاج کے لیے ادوائیات بھی ناپیت پیناڈول، فیراسی سٹامول اور بروفن مارکیٹ سے غائب میکس ٹارڈون، سولین بھی پندرہ دن سے مارکیٹ میں دستیاف نہیں شہری ادوائیات کی خلیداری کے لیے دربدر ٹھوکریں کھانے پر مجبور رنگ پر کی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار سفر کرنا ہو گیا تشوار کوٹ مراد روڈ عرصہ دس سال سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار مسافروں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا حادثات معمول بن گئے شہریوں کا آلہ حکم سے روڈ کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ خانے وال میں درجن و دہات کی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار اسمہ نوازم روڈ شہریوں کے لیے وپالے چاند بن گیا سڑک آئے روز حادثات کا سبب بننی لگی شہریوں کا آلہ حکم سے روڈ کی تعمیر کا مطالبہ ادھر میاوالی جی پیو چوک سے گلبر چوک تک تمیر کی اچانے والا روڈ شہریوں کے لیے عذاب بن گیا روپے کی قدر مسلسل بھرنے لگی امریکی کرنسی کی گراوٹ ڈالر دو روپے چار پیسے سستا انٹر بینک میں ڈالر دو سو چوبیس سے بھی نیچے آ گیا ڈالر کی قیمت کم ہو کر دو سو بائیس روپے رہ گئی تین ڈی پیوز سمیت آٹھ افتران کے تقرر و تباتلے تاریخ اسیز ڈی پیو سرگوتہ تائنات نیلو فرحیہ کو ڈی ایس پی بہلوال سرگودہ لگا دیا گیا این نے ایک سو ستاون ملتان میں زمینی الیکشن سکروٹنی کابل آج دوبارہ شروع ہوگا تحریک اللہ پیٹ جماعت اسلام اور آتاق امید باروں کی سکروٹنی بھی آج ہوگی چشتیاں پی پی دو سو اکٹالیس میں زمین انتہابات ایمان اللہ بازوہ نون لیگ کیوں کی امید بار مزرم لیگ نون کی ٹکٹ کے لیے متفقہ فیصلہ ایم پی اے کاشک محمود سابق ایم پی اے محمد اکرم اور ایم اے نے احسان الحق پاسوہ کا ہوایت کا اعلان ادھر پی پی دو سو چوبیس کے کامیاب ایم پی اے پیر آمیر اقبال شاہ کا ہلکے قدورہ الیکشن میں ہوایت کرنے والوں کا شکریہ آدھا کیا سرگودہ انتظامیہ کا اہم اقدام مسافروں کو اہم سہولیات دینے کا اعلان انتظامیہ کی دانب سے بس سٹاپس پر انتظار گاہیں کائیں ڈی جی خان ڈویین میں جشنِ ازادی کی تیاریاں شروع کمیشنر عثمان انور نے جشنِ ازادی شایانہ شان طریقے سمرانے کے حضائط کر دی سرکاری اور نجی امارتوں پر جراقوں کے مقابلوں کا فیصلہ اور اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں شہری ملتانک میں چودہ آگست کی تیاریاں شروع پاکستان کی پچترمی سالکیرہ پر شہریوں کا جو شک پروش و روچ پر کومی پرچم کے رنگوں سے بنے ریڈی میٹ کپنوں کے بھی سٹالز لگ گئے ادھر کوٹ ادھو شہر بھی سب پرچموں سے سچ گیا موسیقی